ایک او ٹی وی بھیجا ہے تو قرآن پاک میں ہر مرز کی شفا ہے ہر پرابلم کا سلوشن ہے آپ لوگ قرآن پاک کی ہر سورہ کو ہر آیت کو ہر لفظ کو اپنے کسی نہ کسی مقصد کے لیے شفایابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اپنے اس پروگرامز میں کہ آپ لوگ قرآن پاک کی کونسی سورہ کو کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں اور کس مقصد کے لیے آپ لوگ اس کو پڑھیں تو اللہ تعالی آپ کا وہ مقصد قرآنی اجاز کے ذریعے جلد پورا کر دے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس میں کونسی سورت جو ہے آپ لوگوں کے لیے شفایابی کا باعث بننے جاری ہے آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ قرآن پاک کی چھٹی سورہ قرآن پاک کی جو چھٹی سورہ ہے سورہ الانام الانام کے حوالے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو سورہ الانام جو ہے اس کے مکمل جو حروف ہمارے پاس یہاں پر بنتے ہیں نو لاکھ پینتیس ہزار تین سو انیس یہ مکمل عداد ہیں ایسے تمام افراد کے لیے جو کہ قرآن پاک کی سورہ انام کی نقش بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کا خالی البطن نقش بنانا چاہتے ہیں تو اس نقش کو ایک تو آپ لکھیں گے اس کی چال کے مطابق دوسرا آپ لوگ خیال رکھیں گے رجالالغیب کا اور تیسرا آپ لوگ جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے پینت کی پوزیشن کی جو روز کی ساتیں ہوتی ہیں اس کا بھی آپ لوگ خاص خیال رکھیں گے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کس مقصد کے لیے آپ لوگ پڑھ سکتا ہے کیونکہ قرآن پاک کی چھڑی سورہ ہے اور یہ بیسیکلی حصول جاہو مرتبے کے لیے پڑھی جاتی ہے یعن نقش بنا کے رکھا جاتا ہے یا پھر پوری سورہ ہی اگر کوئی لکھ کے اپنے پاس رکھنا چاہے تو قرآن پاک کی یہ پوری سورہ ہی اپنے پاس لکھ کے رکھ سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا روب دب دبا بڑے عزت بڑے رسپیکٹ ہو توقیر ہو دوسرے افراد کی نظروں میں اس کا بقار بلند رہے میار بلند رہے آپ جو دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں اگر آپ ایون کسی محکمے میں افسر ہیں یا آپ خود سے بزنس رن کر رہے ہیں یا ایون پارٹنرشپ پہ ہی کوئی کام کیوں نہ کر رہے ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکمرانی قائم و دائم رہے لوگ آپ کی بات سنیں آپ کی بات میں تاثیر ہو تو آپ لکھ سورہ احنام جو کنان پاک کی چھٹی سورہ ہے اگر اس کا نقش بنا کر رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو نقش بنانے کے لئے قبائد نہیں مانوں تو پھر آپ سورہ احنام کو پڑھ کے اپنے اس مقصد کے لئے دعا کریں گے تو تب بھی آپ کے لئے کافی حد تک اللہ تعالی انشاءاللہ عزت جاہم مرتبے کا حصول آسان بنا دے گا اپنا بہت سارے خیال رکھے گا انشاءاللہ ہم لوگ اسیور پروگرم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ